ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل آستا کی رسوئی میں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ماغو مچھلی کی ریسپی سے ایر کرنے جا رہی ہوں تو ویڈیو پورا دیکھیں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیتے ہیں پہلی اسے بنانا شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے میں نے ایک کلو ماغو مچھلی دی ہے سب سے پہلے ہم اس کو اچھے سے ساف کریں گے اس کے لیے میں نے لیا ہے ایک برطن اس پہ ہم ڈالیں گے مچھلی کو اب ہم اسی میں ڈالیں گے موٹھی بھر کا بیسل ساری مچھلیوں میں بیسل کو لگا کر اس کو اچھے سے رگ رہیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی پانی ڈال کر اس کو ہم اچھے سے ساف کریں گے اب ہم اسے ایک برطن میں نکال لیں گے اب ہم اسے مچھلی کو ڈالیں گے اور اسے اچھے سے ساف کریں گے لگ بک دو سے تین بار ہم اس کو اچھے سے دھوکر ساف کریں گے مچھلی کو میں نے اچھے سے دھوکر ساف کر لیا ہے اس کی مائک بھی اچھے سے نکال چکی ہے اب ہم اسے بنانا شروع کریں گے بنانے سے پہلے ہم اس کی ساماغری کو تیار کر لیتے ہیں ایک مو مانگور کے لیے میں نے لیا ہے ایک بڑی پوٹی لازون ایک بڑا ٹکڑا آدھرک کا نو سے دس چھوٹی سائچ کی پیاج پیاج اور آدھرک کو ہم کٹ لیں گے پیاج اور آدھرک کو میں نے کٹ لیا ہے اب ہم چل دیں گے چولے کی طرف چولے پر میں نے رکھی ہے کڑھائی کڑھائی میں ڈالیں گے تھوڑا چا زرجوں کا تیل تیل کو اچھے سے کرن کریں گے تیل اچھے سے کرن ہو چکا ہے اب ہم اسے میں لازون پیاج اور آدھرک کو ڈال کھرن ہلکا چا فرائی کریں گے پیاج ہماری ہلکی چاوٹ ہو چکی ہے اب ہم اسے میں کٹ لیں گے اب ہم اسے میں ڈالیں گے تھوڑا چا اور سرسوں کا تیل تیل کو تھوڑی دیر گرم کریں گے تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اسے میں ڈالیں گے مچھلی مچھلی پرائی ہو رہی ہے اب ہم اسے ٹھنڈا ہونے کے بعد پیس لیں گے مچھلی ہماری اچھے سے پرائی ہو چکی ہے اب ہم اسے نکال دیں گے مچھلی پرائی ہو چکی ہے اب ہم پیچھے ڈالیں گے سرسوں کا تیل ایک کھلو مچھلی کے لیے لگ بک سو گرام سرسوں کا تیل ڈالیں گے تیل کو اچھے سے گرم کریں گے تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اسے میں ڈالیں گے تھوڑا چا کھڑا گرم مصالہ مصالہ ہمارا چٹکنے لگا ہے اب ہم اسے میں ڈالیں گے ایک میڈیم سائز کی باریک کٹی ہوئی پیار پیاد کو کولڈن گراؤن ہونے تک اچھے پیبھونیں گے پیاد اچھے سے کولڈن گراؤن ہوتے کی ہے اب ہم اسے میں ڈالیں گے لازو ندرک اور پیاد کا پیش اچھے سے بھینے گے اور تھوڑی دوسریں گے اور اچھے کے ساتھے سے بننے گے لازو پیاد اور ادرک اچھے سے بننے گے لازو پیاد اور اچھے سے بننے چکا ہے اب ہم اس میں کچھ سوڑھے مسائلیں اٹ کریں گے اس میں ڈالیں گے ایک چمچھندی پاوٹر آدھی چمچ لال میچ پاوڈر دو چمچ دھنیا پاوڈر آدھا چمچ گرم مسالہ دیر چمچ میٹ مسالہ سارے مسالوں کو ڈالنے کے بعد اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ مسالے ہمارے اچھے سے دھوئن جائیں مسالے ہمارے اچھے سے بھون چکے ہیں اس میں سے تیر نکلنا سروع ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے فرائی کی ہوئی مچھلی مچھلی کو ڈال کر اس کو ہم اچھے سے چلائیں گے اور تھوڑی تیر تک اس کو بھونیں گے یہ تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ نے میری چینل کو سبسکرائب کر دیدی اور لائے کرنا بھی لکنہ بہنے اس لئے اچھے سے بھون چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی پانی ڈال کریں اس کو دھیدے دھیدے چلائیں گے تھوڑا سا پانی اس میں اور اٹ کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے سوڑا نسان نمک نمک ڈال کر اس کو اچھے سے ملائیں گے اور ڈھکن لگا کر لگتوں دس منٹ تک اس کو پکائیں گے دس منٹ ہو چکا ہے اب ہم ڈھکن اٹا کر مچھلی کو چلائیں گے مچھلی اچھے سے پک چکی ہے اس کی گریوی بھی اچھے سے گاڑی ہو چکی ہے اب ہم اسی میں ڈالیں گے ہرہ دھنیا ماغور مچھلی بنانے کا یا میرا ہے طریقہ آپ کو کیسے لگا کمنٹ میں مجھے جرور بتائیے گا ملتے ہیں ایسے ہی نئے مچھے تیار ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے بائے بائے